ہلو اور ویلکم ٹو دا سکھت پارٹ آف فائیور گیگ ریویو سیریز جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ اس سیریز میں میں کچھ اکاؤنٹس اور گیگز کو ریویو کرتا ہوں اور ان کو ان کی مسٹیکس بتاتا ہوں تاکہ وہ امپروو کر سکیں آج کے اس پارٹ میں ہم کچھ اور اکاؤنٹس کو ریویو کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کی کیا مسٹیکس ہیں اور کیسے وہ ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سٹارٹنگ وید سوہیب کیوم سب سے پہلے دیکھیں اگر آپ کا یوزر نیم تو یہاں پہ آپ نے لکھا ہے معظم جبکہ آپ کا ڈسپلی نیم سوہیب قیوم ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ ڈیفرنس کیوں ہے میبھی آپ نے یہ ایکاؤنٹ پرچیز کیا ہے یا جو بھی ہے لیکن ابھی آپ یوزر نیم تو چینج نہیں کر سکتے ہو تو اس کو ایزی ٹیز اب رہنے دیں اور اب دیکھتے ہیں آپ کا بائیو یہاں پہ آپ نے لکھا ہے ورڈپریس پروفیشنٹ اینڈ ویب سائٹ ڈیزائنر یہاں پہ ورڈپریس پروفیشنٹ کی جگہ پہ آپ کو یہ اچھا سا کیورڈ لکھ سکتے تھے جیسے کہ ورڈپریس ڈیویلپر تو وہ ایک بہتر ورڈ ہو سکتا تھا اور اس سے زیادہ انگیجمنٹ بھی ہوتی ہے اور کیونکہ آپ کی ساری گیگز ہی ورڈپریس کے لیٹیڈ ہی ہیں تو آپ یہاں پہ یہ بھی لکھ سکتے ہو پروفیشنٹ ورڈپریس ویب سائٹ ڈیزائنر اینڈ ڈیویلپر اس لیے پہلے تو آپ یہ چینجز کرو اور اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کا about me سیکشن یہاں پہ آپ نے یہ سنٹینس لکھا ہے as a professional ورڈپریس ڈیویلپر اور اس کے آگے آپ نے کچھ ایکسپلین ہی نہیں کیا ہے کہ as a ویب سائٹ ڈیویلپر آپ کیا کرنے والے ہو آپ نے الٹا سیم ہی چیزیں آگے بھی منشن کر دی ہیں جو کہ بہت ہی بیسیک ہیں اس کے بعد آپ نے لکھا ہے کہ آپ کا تین سال کا ایکسپلینس بھی ہے آپ نے فیفٹی کلائنٹ کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو نیکس چیز لکھی ہے وہ بہت ہی یہاں پہ عجیب ہے کہ آپ ابھی سٹوڈنٹ ہو لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب چیز یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ ہوبیز لکھ دی ہیں کہ آپ کرکٹ کھیلتے ہو فری ٹائم میں اس کا فائیور پہ کیا لینا دینا ہے تو یہ چیزیں آپ نے بہت ہی یہاں پہ بیسیک لکھی ہوئی ہیں اور آپ نے زیادہ انفرمیشن اس بارے میں گین نہیں کی ہے کہ آپ کو آپ کا about section کیسے لکھنا چاہیے آپ کو اس میں اپنے بارے میں بتانا چاہیے اپنے experience اپنے skills اور اپنی services کے بارے میں تھوڑا explain کرنا چاہیے کہ آپ کیسے کیسے کام کرتے ہو اور آپ کی کونسی certifications بھی ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ mention کرنی چاہیے نہ کہ آپ کی hobbies یا پھر کوئی اور فالتو کی details اسی لئے آپ اس کو تھوڑا change کریں اور کیونکہ اس میں کچھ grammatical mistakes بھی ہیں تو میں آپ کو یہ بھی recommend کروں گا کہ updated about me section لکھنے کے بعد اس کو chat gpt سے grammatically لکھوا لیں تو وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر رہے گا اس کے علاوہ اگر دیکھیں آپ کی اور پر فالتو تو یہاں پہ آپ نے کچھ languages کو select کیا ہوئے کہ آپ انگلیش بہت ہی fluent بولتے ہو french آپ کی native ہے مطلب کہ by birth آپ کو french آتی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ Spanish کو بھی native select کیا ہوئے کہ آپ کو by birth ہی Spanish بھی آتی ہے تو I don't know کہ آپ کو واقعی یہ ساری languages آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں لیکن آپ نے یہاں پہ بہت ہی wide claim کیا ہوئے اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کی gig starting with your gig title تو آپ نے یہاں پہ بہت ہی basic اور عجیب سا title بنایا ہوئے آپ اس کو simple سا لکھ سکتے تھے کہ آپ wordpress website design کرو گے یا پھر develop کرو گے تو اس میں آپ کے keywords بھی آ جاتے ہیں اور وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا لیکن جو آپ نے ابھی کیا ہوئے کہ آپ pro level wordpress website designing کرو گے in elementor overall آپ کو اپنا title change کرنے کی ضرورت ہے اور کوشش کریں کہ اس میں کچھ relevant keywords بھی add کریں جن میں competition کم اور search volume زیادہ ہو اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کی gig image تو یہ بہت ہی آپ نے complex اور falto کی چیزیں اس میں add کی ہوئی ہیں جیسے کہ جو آپ نے یہاں پہ اپنی picture add کی ہوئی ہے اگر آپ اسی کو دیکھو گے تو آپ کوئی اس کو circular form میں add کرنے کی ضرورت نہیں تھی آپ اپنی picture کو transparent background میں پہلے convert کرتے اور اس کو یہاں پہ add کرتے تو وہ ایک زیادہ بہتر view آتا اور اس سے client بھی زیادہ engage ہو پاتا اس کے علاوہ جو آپ نے باقی icons add کی ہوئے ہیں wordpress کا یا elementor کا یا cms کا یہ آپ نے اپنی picture کے بھی پیچھے کر دی ہیں اور اس کی opacity بھی تھوڑی کم ہے جس کو کہ client اتنی اچھے سے نہیں دیکھ پائے گا اس کے علاوہ اگر ہم main اپنی کچھ چیزوں کی بات کریں جیسے کہ آپ نے جو wordpress لکھا ہے یا پھر جو آپ نے website design لکھا ہے یہ آپ نے بہت ہی چھوٹا لکھا ہے حالانکہ آپ کے پاس space یہاں پہ بلکل ہے لیکن آپ نے پھر بھی اس کو بہت ہی چھوٹا لکھا ہے جو فالتو کے آپ نے arrows لکھے ہیں یا پھر order now یا پھر اوپر آپ کا نام ہے یہ ساری چیزیں آپ نے بہت ہی فالتو میں add کی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں اور بھی فالتو میں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے جو یہاں پہ triangular shapes add کی ہوئی ہیں یا پھر کچھ اور lines بھی add کی ہوئی ہیں ان چیزوں کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے آپ یہاں پہ اپنے main text کو بڑا کر کے لکھ سکتے تھے جیسے کہ wordpress website design تاکہ دور سے بھی client اس کو پڑھ سکے تو overall آپ کو آپ کی gig image بھی change کرنے کی ضرورت ہے اور پوری طرح change کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کے gig packages تو یہاں پہ آپ نے silver کے spelling بھی غلط لکھے ہوئے ہیں باقی چیزیں پھر بھی آپ کی ٹھیک ہیں آپ اپنی pricing کو adjust کر سکتے ہو based on your quality اور آپ کا experience جتنا ہے اس کے according اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کی gig description اگر آپ اس description کو پہلی نظر میں دیکھو گے مطلب کہ آپ کا جو first impression آ رہا ہے وہ اس طرح کا آ رہا ہے کہ آپ نے اس کو بہت ہی تنگ کر کے لکھا ہوا ہے مطلب کہ آپ کے بعد space بالکل تھی آپ اس میں کچھ spacing دے سکتے تھے اور paragraphs کو تھوڑا الگ کر کے دکھا سکتے تھے جس سے کہ زیادہ اچھا پڑا بھی جاتا اور دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ابھی جو آپ نے یہاں پہ لکھا ہے یہ بہت ہی conservative سا لکھا ہوا ہے اور یہ سارے paragraphs complex سے لگ رہے ہیں اور اس کو پڑھنے کا دل نہیں کر رہے ہیں آپ نے بالکل اس میں کچھ keywords add کرنے کی کوشش کی ہے جیسے کہ آپ نے site builder add کیا ہے create a website add کیا ہے redesign wordpress website add کیا ہے یا پھر اسی طرح کچھ اور آپ نے keywords add کیا ہے لیکن کچھ parts میں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ بھی AI سے generate کروائی ہے اسی لئے میں آپ کو یہاں پہ recommend کروں گا کہ آپ اس کو تھوڑا اچھے سے arrange بھی کریں اور خود سے لکھیں تاکہ آپ client کی attention لے کے اس کو بعد میں convince بھی کر سکو کہ وہ آپ کے ساتھ order کریں finally آپ دیکھتے ہیں آپ کے search tags تو یہاں پہ آپ نے UI UX بھی add کیا ہے اور I don't know کہ اس کا یہاں پہ کیا تعلق ہے کیونکہ آپ کی geeky wordpress website پہ ہے تو آپ نے یہاں پہ UI UX کا کیوں ہی search tag add کرنا ہے تو یہ ایک جو specific keyword ہے یہ آپ کا falto میں آپ نے add کیا ہے جس کا آپ کو کوئی بھی benefit نہیں ملنے والا ہے second دیکھتے ہیں asif gfx سب سے پہلے دیکھیں آپ کا username تو آپ نے یہاں پہ لکھا ہے asif village vlog کیا فائیور پہ کوئی vlog کرنے آئے ہو تو آپ نے falto میں ایسا username لکھ کے اپنا fiver کا account خراب کیا ہوا ہے اس کے بعد جو آپ نے display name لکھا ہو ہے وہاں پہ بھی آپ نے asif gfx یہ اکٹھا ہی لکھ دیا ہے at least آپ کو asif اور gfx کے درمیان ایک space تو add کرنی چاہیے اس کے علاوہ اگر دیکھیں آپ کا bio تو یہاں پہ آپ نے لکھا ہے concept to creation design for impact i don't know کہ یہ کیسی ایک punch line ہے جسے کہ آپ client کی attention لے سکتے ہو کیونکہ اس سے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے اسی لئے میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ یہاں پہ اپنا bio section بھی change کریں اس کے علاوہ اگر دیکھیں آپ کی profile picture آپ نے بالکل try کیا ہے کہ آپ کسی کی profile picture کو دیکھ کے اس سے inspiration لے کے اپنی profile picture بھی ویسی بنا پائیں لیکن آپ کی image quality یہاں پہ بہت ہی low ہے اور اس کے علاوہ آپ کی image جس آپ کا headshot ہونی چاہیے مطلب کہ shoulder سے لے کے آپ کے head تک کی image آپ کی ہونی چاہیے لیکن آپ نے یہاں پہ پوری image ہی اپنی add کر دیا ہے جو کہ دور سے دیکھنے میں بالکل بھی سمجھ نہیں آتی ہے اسی لئے اگر آپ کے لئے possible ہے تو اس image کو تھوڑا بڑا کریں یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی اور بھی اچھی image ہے تو اس کو یہاں پہ use کریں اور آپ پہ ایک proper headshot کے دیکھنے میں اتنا اچھا نہیں لگ رہے آپ کے about section میں بہت ہی basic چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جن کو client دیکھ کے آپ کو بالکل بھی order نہیں دے گا آپ کی یہاں پہ بہت زیادہ grammatical mistakes ہیں جن کو ٹھیک کرنا بہت ہی ضروری ہے کوئی بھی client ہوگا تو وہ آپ کا professionalism چیک کرنے کے لئے آپ کی یہ چیزیں بھی دیکھتا ہیں اور اگر اس کو بعد میں آپ پہ trust ہوتا ہے تو تب ہی وہ order کرتا ہے لیکن جو چیزیں آپ نے یہاں پہ mention کی ہوئی ہیں اس سے بالکل بھی ایسا idea نہیں ہو رہا ہے کہ client آپ پہ trust کرے گا اور آپ کو order دے گا کیونکہ اس میں بہت ساری mistakes ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں سے آپ کو کچھ چھوٹی چھوٹی mistakes دکھاؤں کیونکہ اگر میں overall اس about section کو دیکھوں تو آپ کا پورا about section ہی change کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی profile details دیکھیں تو یہاں پہ آپ نے لکھا ہے کہ انگلیش آپ کی native language ہے مطلب کہ آپ by birth ہی انگلیش language بولتے ہو جبکہ آپ کی اتنی زیادہ انگلیش میں mistakes ہیں اور بہت ہی زیادہ آپ کے grammatical errors بھی ہیں تو آپ کو یہ چیزیں یہاں پہ select نہیں کرنے چاہیے آپ just ویسے ہی بنو جیسے کہ آپ exactly ہو اب دیکھتے ہیں آپ کی gig starting with your gig title تو یہ پھر بھی کافی اچھا بنا ہوا ہے یا پھر کچھ orders بھی اس keyword میں مل رہے ہیں یا پھر نہیں اور اس کے علاوہ اس میں competition کتنا ہے یہ ساری چیزیں آپ اس میں دیکھیں اور اگر آپ نے اچھے سے keyword research کری ہوگی تو یہ ساری چیزیں آپ کو already پتا ہوں گی اور تب ہی آپ نے یہاں پہ keywords use کی ہیں لیکن اگر آپ نے ان کو ایسے ہی use کی ہے بینا keyword research کرے تو آپ اب بھی keyword research کر سکتے ہو اور اس کو بعد میں change بھی کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر دیکھیں آپ کی geek image تو وہ کافی اچھی بنی ہوئی ہے اور آپ نے کافی اچھا design کیا ہوئی ہے مطلب کہ کوئی client اگر اس کو دور سے بھی دیکھے گا تو تب بھی اس کے لئے اچھا ہے اور اگر وہ اس کو open کر کے دیکھے گا تو تب بھی اس کو اچھا ہی لگے گا مطلب کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک attractive اور کافی اچھی بنی ہوئی geek image ہے اور اب دیکھتے ہیں آپ کے geek description جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اس میں ضرور try کیا ہے کہ آپ ایک اچھی description لکھ سکو لیکن آپ نے ایک اچھی description لکھی نہیں ہے کیونکہ starting میں آپ نے client کی attention نہیں لیا اور اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت basic چیزیں لکھی ہیں جو کہ آپ geek کے relevant نہیں ہیں جیسے کہ آپ نے keyword add کرنے کے لئے یہاں لکھ دیا ہے types of materials اور اس میں نیچے آپ نے keyword add کر دیا آپ نے اس description میں try کرنا ہے کہ client کو convince کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ order کرے اور اس کو assurance دینی ہے کہ جو وہ ڈھون رہا ہے اس کو exactly ویسا ہی آپ کے through مل جائے گا جس طرح کی description آپ نے لکھی ہوئی ہے یہ بہت basic ہے اور اس اس لئے میں آپ کو recommend کروں گا کہ اچھ description لکھنے کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جہاں پھر آپ سب کچھ پتا چل جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں ریزوان حاشمی آپ نے یہاں پہ گرافک ڈیزائنر ہی لکھو آپ کو wordpress ویب سائٹ ڈیزائنر لکھنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اپنی گیگ بھی دیکھو گے تو آپ کسی بھی گیگ میں ورڈ پیس ویب سائٹ ڈیزائن کی کوئی بھی سرویس آفر ہی نہیں کر رہے تو آپ یہاں پہ لکھنے کی ضرورت ہے کہ ورڈ پیس ویب سائٹ ایکس پر بھی ہو اس کے میں جانے کے لیے دیکھے گا کہ آپ کتنے ہی ایکس پیٹ ہو آپ کتنا ایکس پیری سائے کون سی آپ کی ایجوکیشن ہے یا پھر کون سی 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 اور کیسے آپ اس کو کام کر کے دوگے آپ نے جو بھی چیزیں لکھی ہیں ان کا کوئی بھی مطلب نہیں بنتا ہے اس لیے میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کو پوری ترہ چینج کریں اور اس کو اور بھی انگیج بنائیں اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ کی سٹارٹنگ ویڈیو گی ٹائٹل تو یہ پھر بھی کچھ اچھا ہے لیکن آپ اس میں بلکل ایمپرویمنٹ کر سکتے ہو اگر آپ کو کوئی بھی ریسپونس نہیں میرے تو آپ اس کو ضرور چینج کر سکتے ہو ویڈ بیٹر کی ورڈ اور اس کے لئے میری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو کیونکہ میں سب کچھ سیکنڈ اگر ہم دیکھیں آپ کے گی ایمج اگر ہم اوور دیکھیں تو یہ گی ایمج اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے کیونکہ آپ پہ کلائنٹ اگر آپ اس چھوٹی دیکھ 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 ہی نہیں پائے گا اس لئے میں آپ ریکمین کروں گا کہ آپ اپنے فرنٹ پیج پہ ایک یا پھر زیادہ دو تھم نیل شو کروا دیں جو کہ آپ بیسٹ ورک ہو اور جس کو کلائنٹ دور سے دیکھ بھی سکے اس کے لاوہ جو آپ نے سیکنڈ گی بنای ہوئی ہے یہ بہت بیسک ہے جیسے آپ نے جو فونٹ سی یوز کرنے نہیں بنتے اور اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ تھم نیل بھی کیسا ہی دیزائن اگر آپ اپنی ڈسکرپشن میں اتنے زیادہ کلیم کرو گے کہ آپ کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے اور آپ نے اتنی ڈیفرنٹ کٹیگریز پہ تھم نیل بنائے ہوئے ہیں تو یہ چیزیں میچ نہیں کر رہی ہیں چاہے اب آپ یہاں پہ جتنا بھی لکھتے جاؤ کلک ہی نہیں کرے گا تو آپ کو کوئی آڈینس آئے گی نہیں تو پھر آپ ڈسکرپشن کا کیا ہی کریں گے ایک اچھے گی امیج کے لیے آپ اپنے کمپیٹیٹر فیلانسرز کو دیکھو اور ان سے انسپائریشن لے کے ایک اچھا سا ڈیزائن بناو اور اسی کو اپنے گی امیج پہ لگاؤ اس کے بعد دیکھتے ہیں زہیب ڈیزائن کیونکہ آپ کا پرفائل میں نے پہلے بھی ریویو کیا تھا تو ہم ڈائریکٹ لی ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں جن میں کیا بھی آپ کی مست کس ہیں جیسے کہ آپ می سیکشن یہاں پہ آپ نے ابھی بھی لکھا ہو ہے کہ آپ 18 year old graphic designer ہو آپ کو یہاں پہ آپ کی age mention کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کے جیسے کہ آپ کام کر سکتے ہو آپ دیکھتے ہیں آپ کی gig starting with your gig title تو اب آپ نے پھر بھی کافی اچھا لکھا ہے اور یہ پہلے بنایا نہیں ہے اور جس کی وجہ سے کیا رہا ہے کہ آپ کے design کے علاوہ بھی کچھ پارٹ وہاں پہ شو ہو رہے ہے similarly جو جن پاکستان اس کے علاوہ اگر آپ simply یہ لکھ دیتے کہ ایم گریجویٹی گریفک دیزائنر یا پھر ایم ایم گریفک دیزائنر وید اتنے ایز کا experience تو میرے خیال میں ایک بہتر سنٹینس ہوتا اور اس سے کلائنٹ کو بہتر آئیڈیا ہوتا کہ آپ کتنے ہی کیورڈ لکھنے کے بعد نیچے آپ نے یہاں پہ بتایا کہ آپ کون سی فائل کرو گے اور کلائنٹ آپ کو چوز کرے جو اس طرح کے کیورڈ ہیں آپ ٹرائے کریں کہ ان کو لاسٹ میں لکھیں کیونکہ یہ کلائنٹ کے لئے اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کلائنٹ کے پہلے لکھ دیا ہے اس کو دوبارہ سے ریپیٹ نہ کریں کچھ یہاں پہ گرامیٹ مسٹیکس بھی ہیں جن کو آپ ضرور ٹھیک کر سکتے ہو جیسے کہ آپ کی پروفائل پکچر ہو یہ ساری چیزیں آپ نے بہت اچھے سی 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 اپ کی ہوئی ہیں اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ کچھ زیادہ چینجز کرنے کی ضرورت ہے اور اب دیکھتے ہیں آپ کی پوری گیگ دیکھنے ہوں ہو سکتا ہے کہ 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 نہ رینکنگ میں ہو لیکن آپ کو آرہی ہیں بکوز اس کی گیگ میں اتنے زیادہ کلائنٹس ہیں جو آپ کو آرہی دیں گے تو اس لئے آپ کو فولو آپ کرتے رہے اور چیک کرتے رہے کہ آپ کی کیا پرفورمس آرہی ہے اگر آپ کی پرفورمس یہاں پہ اچھی نہیں آرہی ہے تو آپ اس کو ضرور اپٹیمائز کر سکتے ہو اور اپٹیمائز کے لیے آپ یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن بھی آن کر لیں تا کہ آپ کو نیکس آنے ویڈیوز بھی ملتی رہیں اور اگر